یہ دو چوزے لے لیے ماشاء اللہ دے آ گیا ہم اپنے سائٹ اپ پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو ان کے حوالے سے میں ایک ٹپ ضرور دوں گا آپ لوگ کو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں باہر سے آ رہا ہوں تو کیوں تو دوستو وجہ یہ ہے کہ میں باہر گیا تھا بھائی کو پیسے دینے کیونکہ ہم نے بھائی سے ایک چیز لے لی تو دوستو گلی میں ہمارے چوزے بیچنے والے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں آتے تھے چوٹے چوٹے لے کے چوزے آ لے چوزے آ لے چوزے آ لے تو کافی ٹائم بات جائے کے میں نے کسی چوزے والے کو دیکھا تیز تیز چلا رہا تھا چوزے آ لے چوزے آ لے گلی میں تالہ ڈالا ہوتا ہے میں بھاگتے بھی گیا میں نے تالہ کھولا اور چلدی تو اس کو روکا گلی کے کونے پہ اور جائے کے میں نے اس سے چوزے لیے تو دوستو شوق ہے شروع سے ہی مجھے تو میں نے کہا لے لے لو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو پورے کے پورے دوستو ہم نے یہ دو چوزے لے لیے ماشاءاللہ بہت ہیلتی اور ایکٹیو ہیں ابھی تک کیونکہ اکثر آپ نے دوستو بات ہی ہوتی ہے سمر میں جو گرمیاں آتی ہیں ان کے اندر نہیں بچ پاتے یہ تو خیر پیار دل ہے نہیں کرتا اس کے پاس تھے یہ جال کے اندر اور بھی تھے تھوڑے بہت مطلب کم بچے تھے تو ایسے ہوں گے چھ ساتھ تو ان میں سے مجھے دوست ہی لگے ہیں میں نے لے لوں اور باقیوں کی کنڈیشن میں خراب ہو رہی تھی مجھے ہو رہا تھا گیار انہیں بھی لے لوں اور وہ بالکل اینڈ پر ہو رہے تھے تو میں نے تو ان کو کھولا باتا اپنے ہیراؤں کو کھانے کے لیے مجھے آواز آئی میں بھاگا میں نے لیے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتے کتے سے ہیں آپ میری پہلی کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں شروع میں جاگے دوستو جو میں نے چھوزے لیے تھے تو وہ تو ایک ایک کر کے سارے مر گئے چھے کے چھے تو اب یہ دو لیے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کب تک پلتے ہیں تو ان کو کھلا کے دوستو ان کو لے کے چلتا ہوں میں چھت پہ اور پنجرے میں شفٹ کرتے ہیں بھائی جلدی جلدی کھالو نمونے کے لیے اتنے نمونے کرتے ہیں دوستو اتنے نمونے کرتے ہیں کھانے بینے میں کہ کیا بتاؤں ان لوگے یہ ہمارا ہیرہ ہے نا ہیرہ اور ان کی جو یہ مادیاں ہیں خیر دوستو یہ والی مرگی ہے اور ایک یہ والی ان سے یہ سیٹ نہیں ہے پر ایک گلوہ ہماری مرگی جو موکی سے ہے ماشاء اللہ سے اور ایک جو ہماری گنجی ٹیپ کی مرگی ہے ان سے یہ الامجرہ سیٹ ہے گنجی والی نے انڈے دینا شروع کر دی ہیں پر گلوہ نے نہیں دیا تو گنجی کا میں ویٹ کرتا ہوں کیا بتا ہو آج کی تاریخ میں ایک اور انڈہ دے دیں تو دو انڈے ہو جائیں گے ہمارے پاس کیا رکھاتے ہیں تم لوگ انہیں گنجی گنجی کرنا شروع کر دی پوری تم لوگ یہاں کے پیٹھاتے ہیں دو منہ ہیں سیٹ ہونا ہاں ہاں ایکٹیو ہے میں نے بولا یار یہ بھی کہیں ویسے نہ ہو جائیں آپ ڈر لگتا ہے تھوڑا دوستو خیر چلیں دوستو اب ہماری جو چھوٹے ننم انہیں چوچے ہیں انہیں لے کے چلتے ہیں ہم چھت والے سیٹ اپ پر چلو بھئی آجاؤ تم بھی آجاؤ آگئے ہم اپنے سیٹ اپ پر ماشاءاللہ دوستو میں ان کو کھول کے چلا گیا تھا کیونکہ میں نے بولا کہیں نیچے کروں تو دیر نہ ہو جائے تو ان کو کھول کے چلا گیا پانیوں نے ڈال کے دانہ نہ ڈال کے انہوں نے اچھا خاصا کھا پی لیا اور بجز وغیرہ کو بھی ہم نے پورے سیٹ اپ کو ڈال لیا تھا دانہ پانی ان کو کھول دیتا ہوں کبوتروں کو پہلے پھر ان کا ہم انتظار کرتے ہیں تم ابھی یہاں پہ رہو نیچے مت آنا ورنہ تمہارے کو نا بہت ماریں گے سارے صحیح ہے نا ویسے کچھ کہے تو نہیں رہے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا دیکھتے ہیں آجاؤ بھائی بھار جاؤ جاؤ آت میں نہیں آتے چلو گھومو 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 تو ماشاءاللہ 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 دوستو سیٹ اپ بھرپور اور اچھا کھولے ہوئے سب کو کھول دو نا ایک آزادی بہت اچھے لگتے ہیں لوگ اور گھومتے پھرتے ہوئے تو اور بھی اچھے لگتے ہیں باقی ہماری جو ڈکے ہیں نا بیچاری وہ ان سب کی وجہ سے بند ہو گئی ہیں ان کو میں سب سے اینڈ میں کھول کے چلے جاتا ہوں پھر وہ پورے دن گھومتی رہتی ہیں کھاتی رہتی ہیں پیتی رہتی ہیں بیچ ماں کے کبھی روٹی ڈال دیتا ہوں کبھی کچھ خیر دوستو ہمارے چوزیں ان کے لئے ہم نے پنجرہ اٹھانا ہے تو دوستو میں دماغ میں چلا تھا کہ میں یہی پنجرہ اٹھالوں گا یہ لوگ بھائی تمہارا پنجرہ اچھا جگہ بھی ان کے لئے بلکل فکس بنیے دیکھیں پوری کے پوری فکس جگہ بنیے ان کے لئے تو دوستو میں نے فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کو میں اپر ہی رکھوں گا سیٹ اپ پہ نیچے نہیں کیونکہ نیچے رکھوں رائنگ روم میں رکھوں گا گندگی بہت ہو جاتی ہے اب تو ڈھکوک گیا ہے تو یہاں پہ میں ان کو فل ڈھککے رکھ دوں گا اپر ایک موٹی سی کوئی بھی چادر ڈال دوں گا یہ یہیں انشاءاللہ پج جائیں گے کہاں گئے یہ چھوٹے سے تو میں کونے میں گسرے میں تو بھائی ان کا دانا ڈال دوں پہلے میں تھوڑا بہت رکھ کے اور پانی میں نے رکھ دیا اسی کے اندر دوستو یہ لو بھائی پرانا دانا بھیک دیا وہ بندہ تھا کہاں گسرے اور کہاں گسرے آو چلو جاؤ گھومو جاؤ گھومنا ہے گھومو اڑے کانت اب گیا ہے یہ دیکھو اس کی حرکت ہے کانت اب گیا نائک ہٹو بیجے اڑے بھائی کانت کے لگے بندے ریس کیو کرنا پڑے گا اس کو کیا بار آو کیا گھومو جاؤ ازاد ہو تم لوگ ان کے ساتھ گھومو بڑے ہو جاؤ اگر خبردار ان کو ہاتھ لگایا میں تمہاری بطی توڑ دوں جس میں دانت نہیں ہے بغیر دانت کی بطی ٹھیک ہے اس کی بطی توڑیں تو دوستو میں ان کو چھوڑ کے دیکھ رہا ہوں کھڑا وہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو پیس ہی چھوڑ جاؤں کہ کوئی حملہ کرے تو فوراں سے پکڑ لوں باقی دوستو گرمیوں میں اکثر یہ چوزیں مر جاتے ہیں تو یہ ایک میرے لئے چیلنج بھی ہے کہ میں نے ان کو جو ہے نا پالنا ہے بس میرے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت پرانی بات ہے اتنا بڑا بچہ ہو گیا تھا زمین سے تقریبا اور بلکہ بچہ گیا وہ بڑا ہو گیا تھا اتنے بڑے بڑے ہم نے پالنا ہے اور یہ میرے لئے آج سے ایک چیلنج ہے یہ جو چھوٹے بچے ہیں ہمارے یہ کہ کر کے انتے پیچھے دوستو آ رہے ہیں سارے ہمارے مرگی وغیرہ مرگیاں ان کو یہ کہ یہ ہے کیا چیز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو کافی ہو ہوتا ہے دوستو ان کے حوالے سے میں ایک سپ ضرور دوں گا آپ لوگ کو کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو جتنا میرا ایکسپیزیمس ہے اگر ان لوگ کو آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے پالنا ہے تو ان کو کھلا لازمی رکھا کریں کیونکہ تعداد میں کچھ لوگ لیاتے ہیں پھر ان کو بند رکھتے ہیں بلتے ہیں نینے بچاؤ یہ کرو اس سے یہ ہیلت نہیں پکڑتے کیونکہ جو کھاتے ہیں پنجرے میں بند رہتے ہیں وہی چیز ان کی ہیلت خراب کر دیتی ہے دوستو یہ نازد تو کافی ہوتا ہے پر جب کھائیں گے پییں گے چلیں گے پھریں گے بھاگنے کا انہیں موقع نہیں ملے گا تو کیسے سہت مند رہیں گے دوستو تو ان کو کھلا چھوڑا کریں تاکہ یہ بھاگیں پھریں گے چلیں گے رننگ رہے گی تو ان کی جان بڑھتی ہے دوستو اس سے یہ جلدی گروہ پڑھتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ ان کا لگتا ہے جیسے انسان کا ہوتا ہے ویسے ان کا ہوتا ہے بھائی آجو بھائی تم دونوں وہاں چلو تم لوگ کرچی کے نیچے آپ لوگو کھانے کھانے آجو 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 کہاں بھاگے رہے ہو کھوڑو اکتے سے تو ہو آجو بھائی ایک تو ڈھر ہے جن آجائیں ایک ہاتھ میں پکڑنا ان کو مشکل ہے دوپ سے ایک لئے تھوڑی چلو یہاں سے اٹھ کے وہاں بھاگنے ٹیبل کے نیچے دانہ بیٹوں کے اندر ان کو خوشی ہے پیچھے چلو اب دیکھتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس کتنے آرشے تک زندہ ہے پاتے ہیں باقی زندگی دینا تو اللہ پاک کا کام ہے آپ لوگو پاتا ہے باقی ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں دوستو تو ان کا نصیب تھا کافی لوگو یہ ہوتا ہے کہ کیوں لیتے ہو پیسے دائے کرتے ہو نہیں کیوں پال لی ہو جو بھی ویڈیو دیکھ رہا میں کیلئے بات کروں نصیب کی بات ہوتی ہے چتنی بھی چیزیں آپ پال لے ہو یہ آپ کے دم سے نہیں ہے اللہ ہر کسی کو نصیب کا جانور کو جسے پیار دیں اور طریقے سے پالیں ان کا بنتا ہے دوستو اگر ہم نہیں پالیں تو کون پالے گا ہٹ جاؤ چلو بھائی آج 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 بھار آج بند دونے ٹائم ہوگی سب بند ہوں گے آپ گھر یہ رہ آپ لوگ چلے سون اب شام میں کھلو گے چلو بھائی جاؤ دوستو ان کا یہی گھر بنا دیا سہی یہ سہی سکون سے رہنگ دیکھیں ماشاء اللہ پانی دانہ دونوں رکھ دیا ہے اور یہ چکس چیلنج بن دیا ہے ان کو میں نے کچھ بھی کر بڑھا کر رہا ہے دوستو جن جن بھائیوں کو میرے چکس پسند آئیں اور جن جن بھائیوں کے پاس چکس ہیں وہ لازمی کمنٹ میں بتائیں کہ چکس چیلنج کبھی کر آئے سمر اور کس طریقے سے پال ہیں اور کتنے بچے اور کتنے مرے اور ابھی بھی ہیں یا نہیں ہیں دوستو واقعی چکس کے حوالے لائک کر دیں اور میرے چینل گرمی شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ با بائی